السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین آج آٹھ اکٹوبر دوہزار چوبیس منگل کا دن ہے دوپیر کے سواتین بجنے والے ہیں اس وقت یہ تازہ ترین ریپورٹے سنیے گا اس ویڈیو کے اندر آپ کو کئی ریپورٹے سنائے جائیں گے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دکھے اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائے اور ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ہمیں آٹھ سے دس اراکین چن کر دے پھر دیکھیں کون گستخانہ بیان دیتا ہے اسودین اویسی کا خطاب وائرل کہا مسلمانوں کے حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک ان کی اپنے نمائندے نہیں ہوں گے مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسودین اویسی نے تلنگانہ کے دار الحکومت حیدر آباد میں واقع نظام آباد علاقے میں ایک جلسے عام سے خطاب کیا یہ جلسہ یوں تو حالات حاضرہ کے عنوان سے منعقد کیا گیا تھا لیکن اس میں مہاراشٹرہ الیکشن کا معاملہ بھی چھایا رہا اسودین اویسی نے کہا کہ آپ مہاراشٹرہ میں ہمیں آٹھ تا دس اراکین اسمبلی چن کر دیں اس کے بعد دیکھیں کہ کون گستخانہ بیان دینے کی کوشش کرتا ہے اویسی نے اس بات پر زور دیا کہ ایوان میں اور اہم اہدو پر مسلمانوں کی نمائندگی بے حد ضروری ہے یاد رہیں اسودین اویسی کے اس جلسے کا اعلان پہلے ہی کیا گیا تھا اس جلسے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے انہوں نے کہا جب رامگری کی گستاخی کی خلاف امتیاس جلیل نے ریلی نکالنے کا اعلان کیا تو لوگوں نے کہا کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ کچھ بزدلوں نے کہا کہ امتیاس جلیل اپنی شہرت کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو کچھ بےوقوفوں نے کہا کہ پولس اس ریلی کو روک لے گی اور امتیاس جلیل کو گرفتار کر لے گی اویسی کے مطابق ریلی کی کامیابی نے بتا دیا کہ مسلمان اب اس معاملے میں متحد ہو چکے ہیں مہاراشتر کی تاریخ میں مسلمانوں کی اتنی بڑی احتجاجی ریلی کبھی نہیں نکلی تھی انہوں نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوں وہ کہا لیکن صرف نعرے لگانے اور سینٹیا بجانے سے کچھ نہیں ہوگا حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک آپ اپنی قیادت کو مصبوط نہیں کریں گے انہوں نے کہا حالات اسی وقت تبدیل ہوں گے جب مسلمانوں کی اپنے عراقین اسمبلی ہوں گے اپنے سر پنچ ہوں گے اپنے کارپوریٹر ہوں گے جو ان کے لیے آواز اٹھائیں گے انہوں نے مدی پردیش میں کانگریس لیٹر حاجی شہزاد علی کی مثال دیتے ہوئے کہا حاجی شہزاد علی نے مہاراشٹر کے غستاخ رامگری کے خلاف احتجاج کیا تو بی جی پی حکومت کے بلڈوزر نے ان کا آلشان مکان گرا دیا کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا لیکن مہاراشٹر میں امتیاز جلیل نے ڈٹ کر احتجاج کیا اور لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اسودین اویسی نے کہا کہ آنے والے اسمبلی الیکشن میں آپ مہاراشٹر میں مجلس کے ہاتھ مضبوط کیجئے آٹھ تادس عراقی نے اسمبلی چن کر دیجئے پھر دیکھے کون گستخانہ بیان دینے کی جرعت کرتا ہے انہوں نے نوجوانوں کو تلقیم کی کہ وہ اپنی پارٹی کا ساتھ دے اور اسے مضبوط کرنے کے لیے کام کرے انہوں نے مسلمانوں کے متحد ہو کر حالات کا مقابلہ کرنے پر زور دیا وہیں دوسری جانب یتی نرسمحانند کے خلاف مسلمانوں کے احتجاج کا الزام محمد زبیر پر ایف آئی آر درج ملعون شدت پسند کو گرفتار نہیں کیا گیا غازی آباد پولیس کا اعلان حراست میں لینے کی بھی تردید کی دوسنا میں یتی کے خلاف احتجاج پر چھے مسلم نوجوان گرفتار غازی آباد پولیس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غساقی کی جرعت کرنے والے ملعون یتی نرسمحانند کو گرفتار یا حراست میں لینے کی تردید کی ہے البتہ یو پی پولیس نے دوسنا میں یتی کے خیاب مسلمانوں کے احتجاج کا الزام آرٹ نیوز کے محمد زبیر پر آئیت کر کے ایف آئی آر درج کر لی ہیں اس کے ساتھ ہی دوسنا میں مذکور احتجاج کی پاداش میں چھے مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتاری کے ڈرامے کے بعد صفائی دوسنا کے مندر کے باہر مسلمانوں کے شدید احتجاج کے بعد سنیچر کو یتی نرسمحانند کو پولیس نے حراست میں لے کر پولیس لائن میں رکھنے کی اطلاعات آئی تھی چوبیس گھنٹے بعد اسے کسی عدالت میں پیش نہ کیا جانے پر انقلاب نے اس کی حراست کو مشکوک قرار دیا تھا اب پولیس نے واضح کر دیا ہے کہ وہ نہ تو اس وقت حراست میں ہے اور نہ ہی اسے گرفتار کیا گیا ہے یتی نرسمحانند کو پولیس حراست میں لے جاننے کا دعویٰ اس کے حامیونے بھی کیا تھا ایک ہندی روسنامہ کی رپورٹ کے مطابق ڈی سی پی دیہات این کے تیواری نے کہا کہ نرسمحانند کو گرفتار نہیں کیا گیا اور نہ ہی اسے تحویل میں لیا گیا ہے انہوں نے واضح کیا کہ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہیں اس کے بعد خاضون کے مطابق کارروائی کی جائے گی دوسری طرف سیٹی پولیس نے ڈانسنا مندر کے باہر یتی نرسمحانند کی خلاف کارروائی کا مطالبہ کرنے پر چھے مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے ان پر الزام ہے کہ انہوں نے نعرے باسی کر کے سرکاری کام میں رکاوٹیں کھڑی کی یہ سبھی مسلم نوجوان ڈانسنا سے تعلق رکھتے ہیں اپنی گرفتاری پر انہوں نے کہا کہ ان کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں اس لئے انہوں نے صدای احتجاج بلند کی دلچسپ بات یہ ہے کہ غازی آباد پولیس نے یتی کے خلاف کسی طرح کی کارروائی کے بجائے صحافی اور آرٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کی خلاف گستاک کے ویڈیو کو شیئر کر کے مسلمانوں کو احتجاج کے لئے اکسانے کی پاداش میں مقدمہ درج کر لیا ہے محمد زبیر کے خلاف بی جی پی لٹر آدیتیا تیاغی نے مقدمہ درج کر دیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ زبیر نے نرسی محانند کی قریب کو شیئر کر کے مسلمانوں کو بھڑکایا ہے آدیتیا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ محمد زبیر نے بی جی پی کے جس لٹروں کے لشٹ بنا کر انہیں اسلام مخالف قرار دیا ہے ان کے مطابق اس لشٹ میں جو کی عدیتنات ننکشور گجر اور خود ان کا نام شامل ہے زبیر پر الزام ہے کہ ان کی وجہ سے بڑی تعداد میں ہندو کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے اپنے خلاف مقدمہ درج ہونے کے بعد محمد زبیر نے اس کی کوپی خود ایکس پر شیئر کی وہیں دوسری جانب عمر خالد اور شرجیل امام کی زمانت پر شنوائی فیڈ ٹل گئی اب پچیس نومبر کو سماعت ہوگی جس بینچ میں سنوائی ہونی تھی وہ بیٹھی ہی نہیں عمر خالد اور شرجیل امام سمیت دہلی فساد کی وسیطر ساجش کے قیس میں ماخوص کیے گئے چھ ملزمین کی زمانت کی درخواست پر سماعت بینچ کے نہ بیٹھنے کی وجہ سے پیر کو فیڈ ٹل گئی اب اس معاملے پر اگلی سماعت پچیس نومبر کو ہوگی پیر کو یہ کیس نئی سرے سے دہلی ہائی کورٹ میں جسٹیس نوین چاولہ اور جسٹیس شرندر کور کی بینچ میں سماعت کیلئے پیش ہونا تھا ان سے قبل یہ معاملہ جسٹیس سریش کمار کیس کی سربراہ والی بینچ میں تھا لیکن ان کا تبادلہ مدی پردیس ہائی کورٹ کے چیف جسٹیس کے طور پر ہو گیا اس کے وجہ سے اب پھر نئی سرے سے سماعت ہوگی عمر خالد کی زمانت کی عرضی پر سماعت اس سے قبل سپریم کورٹ میں نومہ کے اندر سماعت چودہ مرتبہ ٹھل چکی ہے عمر خالد کے والد ڈاکٹر قاسم رسول علیاس نے پریشانے کا اظہار کرتے ہوئے کہاں ہے کہ سماعت کا ٹلنا تو معامول بن چکا ہے کیونکہ کیس میں دم نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ پہلے ہمزیلی عدالت سے ہائی کورٹ گئے پھر سپریم کورٹ گئے سپریم کورٹ میں نومہ میں چودہ مرتبہ سماعت ٹلی اس کے بعد ہم دو بارہ ہائی کورٹ آئے ہیں اور یہاں بھی دو مرتبہ سماعت ٹل چکی ہے انہوں نے کہا کہ عدالت کو سمجھنا چاہیے کہ بے گناہ لوگ کب تک جیلو میں رہیں گے اور ان کے مستقبل سے کب تک کھلوار ہوتا رہے گا وہیں دوسری جانب شیخ پورا قدیم کا ماحول پر امن مگر کشید کی برقرار ڈی ایم اور ایس ایس پی نے لیا گاؤں کا جائزہ ایک درجہ نوجوان حراست میں لئے گئے سارنپور شہر سے متصل واقع شیخ پورا قدیم گاؤں میں گدشتہ روز ہوئے ہنگامے کے بعد اب حالات پوری طرح پر امن ہیں حالانکہ آج زلہ مجسٹریٹ منیش بنسل اور ایس ایس پی روحی سنگ سجوان نے پولیس فورس کے ساتھ گاؤں کا معاینہ کیا گاؤں کی زیادہ تر دکانے بند رہی دونوں افسران نے گاؤں والوں سے بھی بات کی ساتھی پولیس نامزد اور نامعلوم ملسمان کی گرفتاری کے لئے کوشش کر رہی ہے ہنگامہ آرائی کے معاملے میں پولیس نے قریب ایک درجہ نوجوانوں کو حراست میں لیا ہے وہیں بیس نامزد اور دیگر نامعلوم کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا ہے واضح رہے ہیں کہ گدشتہ روز گستاخ رسول کے خلاف پر امن احتجاج کے دوران یہاں نوجوانوں سے پولیس کی نوک جھوک ہو گئی تھی اس کے بعد پولیس نے لاتھی چارج کر دیا تھا اس دوران نوجوانوں کی طرف سے بھی پولیس پر پتھراو کی کوشش کی گئی حالانکہ اس میں کوئی زخمی نہیں ہوا تھا اور نہ ہی سرکاری عملہ کو کسی قسم کا نقصان پہنچا ہے اس کے بعد یہاں بڑی تعداد میں پولیس فورس تیعنات کی گئی ہے اس ناملے میں بیس نامزد سمیت کئی نامعلوم افراد تھی خلاف ریپورٹ درج کرائی گئی پولیس رات بھر گاؤں کی کئی مقامات پر چھابیں مارتی رہی اور ملزمان کو گرفتار کرتی رہی اس دوران تیرا نوجوانوں کو حراست میں لیا گیا ہے گاؤں کا ماحول پر امن ہے مگر کشیدگی پر قرار ہے پولیس فورس بھی احتیاط کے طور پر تہنات ہے لوگوں میں خوف و حراس کا ماحول ضرور ہے اس لئے گاؤں میں زیادہ تر دکانیں آج نہیں کھلی زلہ مجسٹریٹ منشمنسل اور اس اسپی روحی سجوان نے فورس کے ساتھ گاؤں کا اجائزہ لیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے گاؤں والوں سے بات کر کے امن و امان و بخار رکھنے کی اپیل کی اس اسپی نے کہا کہ گاؤں کا ماحول پر طریقے سے پر سکون ہے لوگوں سے بات چیت کی ہوئی ہے سگورٹر کے لئے فولس فورس تہنات ہے اگر کسی نے قانون کے خلاف ورزی کی تو کارڈ روائی کی جائے گی ناظرین اور سامعین ان ریپورٹوں کا آپ سنو اور دیکھ رہے تھے ہم حسن السلام یوٹیوب چینل پر تمام تاثرین اپلٹ حاصل کرنے کے لئے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے اپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا